بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بہت ہی زبردست قسم کے یونیک قسم کے کٹلس بنا رہی ہوں اس سے پہلے شاید آپ نے نہ کھائیں ہوں یا بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے اور بہت کم لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو یہ چنے کی دال آلو اور چکن کے کباب ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پہو چنے کی دال لی ہے ایک آدھا کلو میرے پاس آلو ہے جو کہ میں نے یہاں پر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور یہاں پر ایک پہو چنے کی دال لی ہے پہلے میں نے اسے بھگو دیا تھا اور یہاں پر آدھا کلو چکن ہے اور چکن اور چنے کی دال میں الگ سے بوائل کر رہی ہوں اور یہاں پر جو چیزیں میں اس میں شامل کروں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت سمپل طریقہ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کمٹ شیئر لازمی کیجئے گا نئے آنے والے پلیج سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں یہاں پر نمک میں نے لیا ہے دو چائے کے چمچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں تین سے چار جوے جو ہیں لیسن کے لیے ہیں دو درد دہری مرچے ہیں ایک ادر چھوٹے سائز کی پیاس ہے میں نے کٹ لی ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم اچھے سے بوائل کریں گے دوسری بات میں ایک اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پانی آپ اتنا ہی ڈالیے گا جس میں چنے کی دال اچھے سے گل جائے اور پانی ضائع نہ ہو پانی نہ بچے کیونکہ سارا ٹیسٹ اور کے ضائعیت جو ہے وہ ہم اس طرح ضائع کر دیں گے تو پانی بیچ میں ہی خوش کرنا ہے چنے کی دال اور چکن کا تو ان سب کو بوائل کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں نے چکن الگ کر دیا تھا اور اس کی ہڈیاں میں نے الگ کر دی ہے یہ میں نے بولنیس کر دیا ہے چکن اس کو میں پیس لوں گی آلووں کو بھی میں نے بوائل کرنے کے بعد چھیل لیا ہے آلووں کو بھی میں پیس لوں گی آپ کسی بھی طریقے سے پیس سکتے ہیں کنڈی میں سل بٹے میں یا چوپر میں جس طرح آپ چاہیں آپ اس کو پیس سکتے ہیں چیزوں کو اور یہاں پر ہمارے پاس دال بھی ہو چکی ہے بوائل اچھے سے بلکل دیکھیں بلکل گل چکی ہے پانی سی میں خوش کیا ہے اور اس دال کو بھی میں پیس لوں گی تمام چیزیں پیسنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو دیکھیں تمام چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے آلو بھی میں نے پیس لیا ہے دال بھی میں نے پیس لیا ہے اور چکن بھی پیس لیا ہے یہاں پر اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے ایک چاہے کا چمچ لال مرچ پاوڈر آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں آدھی چاہے کی چمچ اجوائن لی ہے میں نے ایک چمچ چاہے کا ہے زیرا اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے دھنیا کٹا ہوا دھنیا ہے پاوڈر نہیں ہے تو یہ تمام مسالے اس میں ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہری مرچیں تین ادر باریک کاٹ لی ہیں ایک ادر پیاس چوپ کی ہے یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے دو چمچ بھونا ہوا بیسن بھون کے ڈالنا ہے آپ نے یہ تمام چیزیں میں نے شامل کر دی اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے اچھا جی اس کو اچھا سا مکس کر لیا ہے یہاں پر آپ نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں جتنا آپ کو مناسب لگے تو اگر کم لگے تو اور ڈال سکتے ہیں یہاں پر تو اب ہم ہاتھوں کو چکنا کر کے مناسب سائز کے کباب بنائیں گے تو دیکھیں اس طرح ہم نے کباب بنا دیئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی مرزی کے سائز اور اپنی مرزی کی شیپ میں آپ منا سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کباب آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں پلاسٹک کی تھالیوں میں آپ اس کو فریزر میں رکھ لیں اور جب تل کرے آپ اس کو انڈا پھینٹ کر آپ اس کو ڈپ کر کے اور اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو اب ہم فرائی کی طرف چلتے ہیں اچھا جی فرائی کرنے کے لیے میں نے دو انڈے لے لیے ہیں اور نمک تھوڑا سا لیا ہے چھٹکی گرم سالا ہے اور ایک چھٹکی مرچ 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 پاورڈر تو نمک اور مرچ آپ اپنی مرزی سے لے لیں کہ آپ کو سپائسی اگر زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں پھینٹ لیں اس کو کیونکہ ہم نے کباب اس میں ڈپ کر کے پھینٹ کریں گے تو اچھا سا پھینٹ لیں جتنا اچھا پھینٹ لیں اتنا ہی انڈے جو پھول جائیں گے مسالہ مکس ہوگا اور بہتی اچھے کباب پھرائی ہوں گے اور یہاں پر جو ہے میں نے توا بھی رکھا گرم ہونے کے لیے توا جو بچیز ڈالو وہ پہلے چھپک جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے ہی ڈال دیا تقریباً دو سو مچ تو یہ کباب تھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیئے کباب کو لے کر آتے ہیں اور اس کو انڈ لگاتے ہیں اچھا سا انڈ دیکھیں اور بسکل سلو فریم رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہم پھائی نہیں کرنا فریم کیونکہ کباب تو ایسی گلے ہوئے ہیں اندر سے کچھ پکا ہوا ہے صرف اس کو ہم نے کلر دینا ہے گولڈن سا پیارا پیارا سا اس لیے بس آپ نے اس کو سلو فریم پر گولڈن گولڈن ٹرائی کرنے ہے تو اس کو ہو گیا ہے تقریبا ایک منٹ تو ایک منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیں گے تمام کباب کباب پلٹ دیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہاں پر میں نے سائٹ پر کر دیا ہے کباب اور میں اس کو پلٹ دوں گی یہ ہلکا ہلکا سا سکھتے رہیں یہ باقی میں نے ڈال دیا ہے اسی طرح میں پلٹ دیں گے اور سائٹ پر کرتی رہیں تا کہ ہلکا ہلکا سا اندر سے سکھتے رہیں اور مزیدار کرسپی سے بنیں تو اسی طرح میں تمام کباب کو فرائی کر ہوں آپ سے ملتے ہمارے کباب تیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت آسان تھے بہت مزیدار بنتے ہیں بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں اور کیسے لگی آج کی ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کمن شیئر کریں چینلل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جے تو پلیز مجھے آپ کی help کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے واش ٹائم پورا کرنے میں لائک کریں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ